میں سلسلہ صحیفیہ میں شیخ کامل مکمل سے بیعت ہوں اب ان کا وصال ہو گیا کیا میرے لئے تجدید بیعت ضروری ہے جی جناب بیعت تجدید بیعت لازمی ہے مجد الفسانی رحمت اللہ تعالیہ جو سلسلہ یہ نقش بندیہ کی سرخیل ہے اور دوسری مشایخ کرام انہوں نے اس بارے میں کافی بحث و تمحیث کی ہے اور پھر متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جس کا شیخ کامل مکمل فوت ہو جائے اور اب ان کی منازل اور مدارج قرب رہتے ہوں تو وہ کسی کامل مکمل شیخ کے پاس جائیں اور ان سے پھر تجدید بیعت کر لیں اور اس کے لئے دلیلوں نے کیا بنایا ہے بات حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت مبارکہ کے بعد سب صحابہ اکرام نے سیدنا ابو بکر صدیق پھر آپ کی ویسال کے بعد سیدنا عمر فاروق آپ کی ویسال کے بعد سیدنا عثمان غنی آپ کی ویسال کے بعد سیدنا علی المرتضہ اور آپ کی ویسال کے بعد سیدنا امام حسن اور آپ کی ویسال کے بعد یا آپ کی زندگی میں جو آپ نے خلافت سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورت کی تو ان کی بیعت بھی صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے کی تھی تو مجد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ بیعت صرف اموری مملکت کے لیے نہیں تھی اموری دنیاوی کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ جو تھی بیعت یہ احکام دین اور شریعت کے لیے بھی اور باطنی عروج اور ترقی کے لیے بھی تھی تو اگر آپ سوال پوچھیں گے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی رہلت کے بعد سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی ٹھیک ہے لیکن ابو بکر نے کس کی بیعت کی تھی ان پر بھی تو بیعت لازم تھا نا تو اس سوال کا جواب بھی مجد رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم نے اس زمانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقام اور مرتبے پر فائز فرمایا تھا کہ اس وقت کوئی ایسا اور بندہ نہیں تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ان مقامات سے فوق مقامات انعیت کر لی تو لہٰذا مجبوراً انہوں نے اسی حضور کی بیعت پر اکتفا فرمائی اور پھر سیم ایسا ہی معاملہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں پھر سیم ایسا معاملہ سیدنا عثمان سیم ایسا معاملہ سیدنا علی المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ ہوئی تھی تو میں آپ کو سیدھا سادھا بتاتا ہوں آپ ایک استاد سے درسی نظامی پڑھ رہے ہو ہدایہ شریف پڑھ رہے ہو مثلا اب آپ ہدایہ شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کی استاد کا وصال ہو گیا تو کیا آپ درسی نظامی کی مزید مزامین کسی اور استاد سے نہیں پڑھیں گے بس اسی پر اکتفا کریں گے کہ میرا استاد تھا بس ختم ہو گیا نو بلکہ مدارج قرب الہی فہو سبحانہو وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء وہ چلتے رہتے ہیں تو آپ کو کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کرنی چاہیے جو مراتب اور مقامات تمہارے شیخ نے تجھے دی ہے کسی ایسے کامل مکمل شیخ کی تلاش کریں جو اس سے فوق تجھے مزید مقامات اور توجہات سے آپ کو نواز دیں بلکہ یہ تو فوتشدہ شیخ کے بارے میں ہے مجندر افسانی رہمت اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر پیر حیات ہو اور مرید کو ان کا فیض نہ ملے اور صرف اس مرید کو فیض نہ ملے بقیت تمام لوگوں کو بھی فیض مل رہا ہو تو بھی اس بندے پر لازم ہے کہ وہ کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کر لے میں پھر سے درس نظامی کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں کوئی نکٹھو سا بندہ ہو جس سے آپ کتاب پڑھ رہے ہو صرف بھائی صاحب نے رکھی اور استاد جو تانا وہ ڈانوار ڈول ہو رہا تھا اسے خود ہی صرف کا پتہ نہیں تھا تو کیا کریں گے آپ انہی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے آپ انہیں کہیں یار میں نے تو آگے بھی پڑھنا ہے میں جاؤں گا کسی کامل مکمل استاد کے پاس جو مجھے صرف بھائی کے بعد ہدایت النحوہ بھی پڑھائیں مجھے کافیہ بھی پڑھائیں مجھے اصول بھی پڑھائیں مجھے حدیث بھی پڑھائیں کوئی ایسے استادوں کے پاس جانا ہوگا تو اگر باوجود اس کی کہ پیر حیات بھی ہے لیکن وہ آپ کو وہ مراتب اور وہ کمالات نہیں دے سکے تو بھی اس پیر صاحب کو چھوڑ کر جانا مجدد رحمت اللہ تعالی کے بقو لازمی ہے تو میری نصیحت ہے کہ آپ فوراں کسی کامل مکمل شخص سے دوبارہ تجزید بیعت کر لے لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے سوال کیوں پوچھا آپ کی سوال سے مجھے جو خوشبو مل رہی وہ یہ ہے کہ صاحب ذادگان نے کیوں تجزید بیعت نہیں کی حضور مبارک صاحب علیٰ کیونکہ یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ صاحب ذادگان سب کو بتا رہے ہیں کہ تجزید بیعت لازم ہے تجزید بیعت لازم ہے تو صاحب ذادگان نے کیوں تجزید بیعت نہیں کی تو اس کا سوال میں پہلے ہی چپٹر میں اشارتا آپ کو دے چکا ہوں کہ اگر اس وقت بھی کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مراتب قرب و وصل حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمن نے اپنی بچوں کو دی ہے اس سے فوق اگر کوئی مرتبات دلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں تیار ہوں مجھے بیعت کر لیں کوئی بھی ایسا بندہ اگر موجود ہو جو کمالات جو وصل و قرب کی مراتب حضور مبارک صاحب علیہ الرحمن نے اپنی صاحب ذاتگان کو دی ہے اگر کوئی بھی بندہ اس سے فوق کوئی بھی مقام دلا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں تیار ہوں میں جاؤں گا ان کی بیعت ہو جاؤں گا مجھے کوئی شرم نہیں ہے کوئی عار نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمن خود فرمایا کرتے ہوتے تھے اپنی حیات مبارکہ میں آپ فرمایا کرتے ہوتے ہیں مجھے اس وقت اگر کوئی ایسا بندہ مل گیا کہ جو مراتب قرب اور مراتب وصل میری مرشد گرامی حضرت مولانا محمد حاشم سمانگانی رحمت اللہ تعالی نے مجھے انعید فرمائی ہے اگر اس سے فوق کوئی براتب مجھے دے سکتے ہیں تو فرمایا میں ایک سکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہاں ان کے پاس جا کے ان سے تجدیدی بیعت کر لوں گا تو میری نصیت ہے کہ آپ فوراں کسی کامل مکمل شیخ کی بیعت ہو جائیں میں اپنے آپ کا نہیں کہہ رہا کسی بھی کامل مکمل شیخ کی بیعت ہو جائیں کہ یہ لازمی ہے